قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي سُرَةِ الْفَاتِحَةَ خطبہ مسلنا کے بعد سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق جانباتیں رکھیں گے موضوع ہے دلوں پر دعا کا اثر کیسے ہوتا ہے موضوع حاضرین یہ جو سورہ فاتحہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ایاک نعمد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجوزی متجی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ تم مجھے سیدھا راستہ دکھا وہ راستہ جن پر نبی صدیقین شہدہ اور صالحین چلے ہیں اے اللہ یہ خد و نصارہ کے راستے پر نہ چلا اس لیے کہ وہ گمراہ بھی ہوئے اور ان میں سے کچھ خومیں ایسے بھی تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترائے مدد حاضرین جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی حضرت عانس ابن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاہ والعبادہ کا دعا عبادت ہے اللہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں جب بندہ ایاک نعبد و کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ آیت بندوں کے دلوں سے ریاکاری کو دکھاوے کو نکال دیتی ہے لہذا ایاک نعبدو کا مطلب کیا ہوا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے رب میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اور و ایاک نستعین کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تم میرے دل میں جو تقبر ہے وہ نکال دے تو اہدن الصراط المستقیم کہہ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو میں دنیا میں پتا نہیں کہاں کہاں رہتا مدد حاضرین یہ دعا کے معنی پکارنے کے آتے ہیں دعا میں بندہ اپنی فقیری محتاجی عاجزی اور ہر طرح کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے آپ غیر مسلموں کو دیکھیں گے پریشان ہوئے تو کیسوسٹ کر کے مر جاتے ہیں مگر ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے تو اپنے رب سے تعلق پیدا کر کے اپنے سارے پنشانیاں اس کے سامنے رکھتا ہے ایک جگہ عبدالقیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں دنیا میں شکایت کرنے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے کئی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے لہذا شکایتیں لوگوں کے سامنے مت کرو کیوں اس لئے کہ ان کے اندر دور کرنے کی طاقت نہیں ہے شکوے سننے والا شکایتوں کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو اپنے محبوب بیٹے کو گم پائے وہ کیا ہے وہ غم سے آبینہ ہی چلے گئی لیکن کیا کہا انما اشکو بستی وحزنی الاللہ کہا میں اپنے ساری شکایتیں اللہ تبارک و تعالی سے کرتا ہوں مدد حاضرین اس دنیا میں سارے انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بکاری ہیں اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا اے لوگو تم سے فقیر ہو اللہ کے اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بینیاز ہے اللہ میں اقبال رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں بہت بڑے شاعر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ شعر کہا میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر مدد حاضرین دعا دل کی عبادت ہے آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ یا پیشانی سب جھکتے ہیں اللہ کے سامنے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سب سے پہلے اس کا دل جھکتا ہے اور اب دیکھ دیں دعا کے تعلق سے یہ بات دعا کرنا ہو سب سے پہلے بندہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں ہوتا ہے میری ضروعتوں کو جو ہے پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے ذرا وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو پڑھو جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کا رسط اس کی زندگی اس کی موت وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا سارا لکھ دیا جاتا ہے ذرا تصور کیجئے جب ہم اپنے ماں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رسط دیتا ہے تو کیا مرتے دم تک وہ ہمیں رسط نہیں دے گا کیا وہ ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کرے گا اس طریقے سے ہمیں سوچنا بھی چاہیے مدد حاضرین آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو کبھی کونسلر کے سامنے جاتے کبھی یمن لے کے سامنے جاتے کبھی چیف مینسٹر کے سامنے جاتے کبھی بڑے بڑے غزرہ کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں ذرا تصور کیجئے بادشاہ کے سامنے اگر کوئی آدمی اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے تو کتنے خوشی ہوتی ہے ذرا تصور کیجئے یہ دنیا کے بادشاہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں مگر وہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو ہمیں اسی کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں رکھنا چاہیے مدد حاضرین دعا جس کی سالت میں قبول ہوتی ہے آپ دیکھئے آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہیں رگو کر رہے ہیں ان تمام میں دعا پڑھتے ہیں مگر سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہا لوگو سجدے میں دعا کرو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سوریہ علقہ میں فرماتا ہے جب تم سجدہ کرو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گی آج حقیقت یہ ہے ہم سجدہ بھی کر رہے ہیں مگر اللہ کی خربت کا احساس نہیں ہو رہا ہے آج ہم سجدہ کر رہے ہیں مگر سجدے میں وہ دعا کرنا نہیں جانتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور یہ بات جانے آپ کچھ مسلمانوں کو ہم نے دیکھا اگر دعا کرنا ہے تو الگ سے سجدہ کرتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں فرض نماز میں کرو نفل نماز کے سجدے میں کرو وہ نماز کے لئے الگ سے وہ سجدہ وہ دعا کے لئے الگ سے سجدہ کرنا اور اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ صلب سے ثابت نہیں ہے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کا تظہر کرو اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو امتی جو ہے کیا جائیں گے دنہ آخرت میں نبیوں کے پاس جائیں گے سفارش کرو سفارش کرو سارے بولیں گے میرے پاس وہ وقت نہیں ہے میرے پاس وہ جو ہے طاقت بھی نہیں ہے سب کہیں گے آگے بڑھو آگے بڑھو عیسی علیہ السلام بلیں گے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاؤ لوگ مل کر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنے کا انداز دیکھو آپ نے فرمایا میں سجدے میں گروں گا اللہ کے سامنے یہ قیامت کے مدن میں ہوگا آپ نے فرمایا میں قیامت کے مئے ہم قیامت کی دن اللہ تعالی کے سامنے سجدے میں گروں گا اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی کی وہ تعریف کروں گا اللہ تعالی خود مجھے سکھائے گا کہ مجھے کیا تعریف کرنا ہے اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالی اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاجزی اور یہ انکساری امت کے لئے تڑپتے دل کو دیکھے گا تو اللہ تعالی کیا فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ جو پوچھنا ہے پوچھو تم کو دیا جائے گا جس کے بارے میں سفارش کرنا ہو سفارش دیا جائے گا مرزادرین آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر آپ کسی کے پاس دس روپے پوچھتا وہ لوگ مو بناتے ہیں مگر اللہ تعالی نہ پوچھنے پر کیا ہے غصہ ہوتا ہے انسان پوچھنے پر غصہ کرتا ہے کہا لوگوں سے پوچھو غصہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی ذات ایسی ہے جو نہ پوچھنے پر غصہ ہوتی ہے اور اللہ تعالی کو کیسے پکارنا چاہیے اللہ تعالی نے سور عراف میں کہا ادعوہ خوفا و تمعا اس کو پکارو اس کے پاس خزانے ہیں رحمت کے اس کے پاس ہر خیر ہے اور جو کچھ تم پوچھو گی اللہ تعالی کے پاس وہ موجود ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو کیا نے حدیث خدسی میں کہا اے سارے جنوں انس دیکھو سارے انسانوں اور روئے زمین پر پائے جانے افعال جنات سن لو اگر سارے لوگ مل کر ایک جگہ میرے سے پوچھیں اور میں جب تم کو دیتا ہوں میرے خزانے میں ویسے ہی کمی آتی ہے جیسے کوئی پرندہ چونچ لے کر سمندر میں مارتا ہے تو کتنا پانی آتا ہے اتنا ہی اللہ تعالی کے خزانوں میں کمی آتی ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ دعا اللہ تعالی کے بہت بڑی رحمت ہے ذرا تصور کیجئے اللہ تعالی اگر یہ دعا کا دروازہ نہ کھولتا دنیا میں ہم کس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے اگر اللہ تعالی یہ دعاوں کا دروازہ نہ رکھتا تو کیا بیمار شفا پاسکتے تھے کیا پریشان ہاں لوگ جو ہے وہ اتمنہ پاسکتے تھے نہیں ہو سکتا اور دعا کے بارے میں یائد بھی ہے اللہ نے کہا اے اللہ کی نبی اگر آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں تو قہدوں میں قریب ہوں کیا مطلب لوگ آجا عقیدے کے غلطے پڑ جاتے ہیں لوگ بولتے ہیں اللہ تعالی یہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالی یہاں کہاں آ جائے گا اللہ تعالی تو عرش پہ ہے نا اللہ تعالی کے قریب ہونے کا مطلب اللہ تعالی کا علم اس کے ارادہ اس کی نگرانی تمہارے قریب ہے لہٰذا ایسے تفصیل کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے اس یہ آیت میں کہا تم سب لوگ مل کر مجھ سے سوال کرو میں انشاءاللہ تم کو دوں گا اور اللہ تعالی نے سورہ غافر میں یہ بات کہی وَقَالَ رَبَّكُمْ مَدُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ اللہ نے کہا تم مجھے پکارو ڈیرک آج دیکھتے ہیں لوگوں کو آپ لوگ موزاروں پہ جاتے ہیں خانخواہوں پہ جاتے ہیں سب جگہ جاتے ہیں کیا اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اولیاء کے ذرے مجھے پکارو اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے لوگوں کو یہ آستانوں پہ جا کے خانخواہوں پہ جا کے بزرگوں سے اولیاء سے مانگ مانگ کر یادت ہو گئی ہے اگر لوگوں سے کہا جاتا ہے بیچ میں رہتا نا ویسے انہوں بیچ میں ہیں بلتے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ تعالی فرماتا ہے لوگوں میرے سے ڈیرک مانگو اور نبی کی تعلیم دیکھو اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے آج کیا ہیں شادی ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہنیمن منانوں لوگ اجمیر کو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہا کہا جاتے ہیں اللہ سے ڈیرک مانگو اللہ خود فرماتا ہے اور جو لوگ دعا نہیں کرتے یا سن لو جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے اگر آپ میں دعا کا احتمام نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہیں اگر ہم دعا نہیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر غصہ کرے گا مدود حاضرین آپ قرآن کے صفحے میں کھل کر دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے نبیوں میں سے کئی نبیوں کی دعاوں کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا دنیا کی سب سے پہلی توبہ یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْسِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَنَكُنَا مِنَا اللہ تعالی نے نبیوں کی دعاوں کو ذکر کر کے ہمیں کئی باتوں کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہمیں بتایا لوگو انبیاء و رسول دوسری بات اللہ تعالی نے ان نبیوں کی رسولوں کی دعاوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا یہ انبیاء و رسول اپنی ساری ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے جیسے ماں ماں کے سامنے بچے جھکتے ویسے یہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے جھکے ہوئے تھے ذرا تصور کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پنگھٹ کے پاس جاتے ہیں وہاں دو لڑکیاں حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے تم آگئے ہو تو کہنے لگے ہمارا باپ بڑا ہے پانی لانے کے لئے ہمارے گھر میں کوئی نہیں اس لئے ہم پانی لینے کے لئے آ رہے ہیں مگر عورت سخت کم کیا کر سکتی ہے دیکھتے آپ عورت ایک سیلنڈر اٹھا بھی نہیں سکتی لگا بھی نہیں سکتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ڈھکن ہٹایا وہ لڑکیاں پانی پی کے چلی گئیں دیکھو خدمت خلق لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے کیسے خوش ہوتے ہیں اور اس کا وسیرہ لکھر اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں جب پانی پیلا کر ختم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب انی لما انزلت علیہ من خیر الفقیر اے اللہ تو بھی دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی خیر رکھا میں تیرے خیر کا محتاج ہوں اور اسی طریقے سے تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی دعاوں کا تذکرہ کر کے ہمیں بتایا بندوں کو کیا مانگنا چاہیے کیسے مانگنا چاہیے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ذرا قرآن میں دیکھی آپ حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر توفن کے شکل میں عذاب آیا جب بیٹا ڈوبنے لگا حضرت نو علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا میرا بیٹا آو جاؤ کشری میں سوار ہو جاؤ اللہ نے کہا اے نو یہ تمہارا بیٹا ہے نا نصد کے اعتبار سے تمہارا سے تعلق ہے لیکن تم مومن ہو وہ کافر ہے لہذا وہ بچ نہیں سکتا حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی فوراں کہنا لے گی اے اللہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوتا لہذا میں غلط دعائیں نہیں کرتا اور عبراہیم علیہ السلام کو دیکھو اپنے کافر باپ کے موفرت کے لئے دعا کر بیٹھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ستر آدمیوں کے لے کر بات کرنے پہاڑ پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے مزا اتنے میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے سورة طاہا میں اللہ پوچھتا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا لاتھی ہے یہ تو بل سکتے تھے یہ لاتھی ہے تو لاتھی سے کیا کرتے اللہ نے نہیں پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے وہ لذت و مزا و چاشلی و حلاوت مل گئی اپنے جملوں کو لمبے کرنے لگے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے رب کی محبت آئی تو یہ سوال کر بیٹھے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں دیکھئے حضرت نوح نے ابراہیم نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی اللہ نے دعا کر کے بتایا کہ ایسی دعا کرنے سے انسان کو پریز کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے نبیوں کی دعاوں کو ذکر کر کے اللہ نے یہ بتایا دنیا میں ہر مشجل کا ہر حل ہر مشجل کا جو حل ہوتا ہے وہ دعا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ دعا ماشاءاللہ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبیوں نے ماشاءاللہ دعائیں فرمائی مدد حضرین جب ہم دعا کے لفت سنتے ہیں تو کیا سمجھتے دونوں ہاتھ اٹھا لینا آنگ بند کر لینا اور اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے پہ مل کے چلے جانا دعا وہ نہیں ہے دعا یک عبادت ہے دعا شعور چاہتی ہے دعا جو ہے کیا یک توجہ چاہتی ہے جو دعا بغیر توجہ کی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی دیکھو ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم دعا کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کی تعظیم ہونا چاہیے بندہ یہ سوچنا چاہیے جس رب نے مجھے پیدا کیا وہی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا میں جم تک نہیں مروں گا اس وقت تک میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرے مشکلات کو حل کرنے والا میرے پریشانی کو عمل میں بدلنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جب بندہ اللہ کے سامنے دعا کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا روح اللہ کی حیبت اللہ کا جلال اس کے دل میں آ جاتا ہے اج کل ہم دیکھتے ہیں شوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اللہ کی تعظیم کیا روبت اب دبا کے سب ختم ہو گیا لوگ کیا کرتے ہیں دیکھو ایک ہاتھ میں قرآن مجید دوسرے ہاتھ میں موبائل آیتیں پڑھ رہا ہے ویڈس اپ کے مسیج دیکھ رہا ہے آیتیں پڑھ رہا ہے شارٹ کھیل رہا ہے یہ اللہ کی توہین ہے یہ اور یہ جو کلام اللہ کی بھی توہین ہے لہٰذا دعا کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا باتیں کرنا اس کیلئے انشارٹ کرتے رہنا میں سمجھتا ہوں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی توہین ہے آپ دعا کرو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر دنیا میں کسی بڑی آدمی کے سامنے بیٹھے آپ اگر بیٹھتے ہوئے بار بار واش دیکھیں یا کچھ ادھر اتھر توجہ ہوگی تو پوچھتا کہیں آپ کو باہر جانا ہے کیا تو دنیا میں بڑے آدمی کے سامنے جیسے ادب سے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ایسی ہے اس کے سامنے بندے کو پورے ادب سے مکمہ طور پر بیٹھنا چاہیے اور اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لئے یہ خوش قبری سنو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے دل میں ایک طرح کا ڈر بھی ہوتا ہے اس کے دل میں ایک طرح کی حرص بھی ہے ڈر کیا ہے اگر میں دعا نہ کروں تو میرا رب غصہ ہوگا دوسری طرف یہ امید اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے گئے وہ بغیر ناکام و نامراد نہیں لوٹائیں جائیں گے اور یہ بات یاد رکھیں آپ جو بندہ زیادہ دعا کرتا ہے اس کے دل سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے دلوں میں تکبر فقر و غرور سب آ جاتا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محتاجی آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ تصور کیجئے دعا کر رہے ہیں کیسے بیٹھے ہیں آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو مکمت طور پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اٹھا رہے ہیں دیکھو ہمارے دل بھی اللہ کی تعظیم میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہونا چاہیے ہمارے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم ہونا چاہیے ذرا یاد کرو ہم ان ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں کبھی ان ہاتھوں سے گناہ بھی کرتے ہیں دیکھئے گناہ بھی ہوتا ہے لیکن جن ہاتھوں سے گناہ ہوتا ہے ان ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں ذرا تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعائیں کیسے قبول کرے گا ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کرنا چاہیے ان ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے آزا کو جھکا کر دل کو جھکا کر مکمہ طور پر دعا کرنا چاہیے اور یہ بات بھی ہے دعا کرنے کے لئے بہتر ہے کہ آدمی قبلہ روح ہو جائے اور خدوزن جمعہ کا دن ہے دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں کب سے کب تک سن لیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر جو ہے جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک اور اس کے بعد جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غرب ہونے تک یہ جو وقت ہے نا یہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ ایسا وقت ہے اس وقت کی تابیم یہود و نصارہ بھی کرتے جیسا کہ عبدالخیم رحیم اللہ نے فرمایا اور ہم نے عرب میں دیکھا مجید نبی مجید حرام میں لوگ دعاوں میں ماشاءاللہ اتنا مجھول رہتے ہیں کہ یہ ویکلی آفر ہی اللہ کی طرف سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بڑا آفر ہوتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ جاتے آپ لیکن یہ دعاوں کی قبولیت کا یہ وقت جمعہ کے دن اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک ہم اس وقت میں جو بھی دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا کتنے اصلاف ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں چھین لی تھی مگر ان وقتوں میں دعا کر کے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کو پا لیا کہ لہذا یہاں بیٹھے ہو تمام حضرات سے گزارش کروں گا جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ کہیں بھی رہو دکان میں گھر میں کہیں بھی رہو دعا کا احتمام کرو اس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے نہ ایزا تصور کرو حضرت سلمان رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تمہارے رب کو بڑی حیاء ہے تمہارا رب بڑا بخشش والا ہے اگر تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے دنیا کے دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ آپ خالی ہاتھ جا سکتے کوئی آپ کو جنگا بھی سکتا ہے کوئی آپ کو رد بھی کر سکتا ہے مگر اللہ کا دربارہ ایسے ہے جہاں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں جاتے اور کبھی یہ دعا بھی اپنانا چاہئے ہمیں اللہ سے بولنا چاہئے اے اللہ یہ دونوں ہاتھ تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں اے اللہ تُو نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا اے اللہ میں تیرے رحمت کا بھکاری ہوں تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو بندوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لہوٹاتا اے اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو خالی نہ لہوٹا اس طریقے سے کہہ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہئے مدد حاضرین دعا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہئے بھی آپ جان لیں بہت اہم ہے سب سے پہلے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ سب سے پہلے اپنے دل میں اس کو یاد کر لیں مجھے اللہ تبارک و تعالی سے یہ چیز مانگنا ہے جب آپ اپنے دل میں بٹھا لیں گے زبان سے اس کا اظہار کریں گے یہ دعا کرنے کا سب سے پہلے طریقہ ہے اور یاد رکھو دعا کرنا ہو تو مجد میں آنا وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے بہتر ہے وضو کر لو مجد میں رہو قبلہ رو رہو ورنہ دعا کرنے کے لئے نہ حضر ہے نہ سفر ہے نہ دکانے کہیں بھی نہیں بس بیت الخلہ اور اپنے بیوے سے جمع کرنے کے علاوہ ان دو وقتوں کے علاوہ ماشاءاللہ بندہ کبھی بھی دعا کر سکتا ہے موضوع حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے تھے دیکھو اس طرف دیکھیں آپ دعا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہتے تھے دیکھیں یہ بھی دعا کرنے طریقہ ہے اے اللہ تم مجھے معاف کر دے اے اللہ تم مجھے معاف کر دے ایسے اس طریقے سے اور اسی طریقے سے یہ دعا کرتے ہوئے کیا ہم آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا سکتے ایک بڑا مسئلہ ہے ہم نماز جنازہ میں لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز جنازہ خلتے رہتی اللہ اکبر جب بلتا امام لوگ اپنی نگاہوں کو اٹھا نہیں کرنے چاہئے اچھا حالت دعا میں اللہ تبا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے تھے عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں آپ کی بیماری کا وقت ہے دنیا سے دنیا سے جلے جانے کا وقت قریب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں آسمان کے طرف اٹھا کر بولتے ہیں اے اللہ میں طہرے سے ملنا چاہتا ہوں میں طہرے سے ملنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے دعا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے جب ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اپنے کندوں کے نیچے رکھیں بعض علماء نے یہ بتایا دعا کو اپنے کندوں کے نیچے رکھنا چاہیے بعض علماء نے بتایا کندوں تک اٹھا سکتے ہیں مگر یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لینا یہ کہاں ہے انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا آپ نے کیا فرمائے دیکھئے یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے یہ ہاتھ کا اندرونی حصہ یہ پیچھا حصہ ہے آپ نے فرمایا دعا کرو تو ایسے کرو دونوں ہاتھوں کو ملا کر کرو کیا مطلب ہے اس کا جب آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے دونوں ملا کر کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے آپ یہ بھیلنا چاہتے ہیں اے اللہ میں تیر رحمت کا بکاری ہوں میں اپنے ہاتھ کو تیرے سامنے خالی رکھ رہا ہوں اے اللہ اپنی رحمت سے انعیت سے برکت سے میری ہاتھوں کو بھر دے تو اور میری ساری مرادوں کو مکمت اور پورا فرما لہذا دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کھولنا نہیں چاہیے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر کہاں اٹھا سکتے پریشانے زیادہ آتی تو اللہ کی نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو رحمت کو للکارنے کے لیے اپنے سر سے بھی اوپر اٹھایا کرتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بارش کے لیے نماز پڑھائیں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھایا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی لہٰذا رمضان میں ہماری مجدوں میں خنوط پڑھی جاتی ہے لوگ تاخرہ تمہیں کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پڑھتے ہیں نہیں حالتِ نماز میں اگر دعا کرنا ہے آپ خنوطِ وطر پڑھ رہے ہیں نازلہ پڑھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے کندوں سے نیچے رکھئے اس طریقے سے مکمہ طور پر کرنا چاہئے مرد حضرین ایک بڑا مسئلہ آتا ہے دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہئے نہیں پھیرنا چاہئے اللہ مالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی نیچے چھوٹ دینا چاہئے نہیں چومنا چاہئے لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی بندہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتا ہے تو اسے بددتی بھی نہیں کہا جائے گا یہ ہماری تعلیم میں اسلام کی اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیل لیتا ہے تو سئیے مگر مو سے بوسا نہیں دینا چاہئے بعد میں اکمہ طور پر جاننا چاہئے مدد حاضرین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا جہاں طریقہ بتایا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا عدب بھی بتایا دعا کب کب قبول ہوتی ہے کیسے کیسے قبول ہوتی ہے دعا کب قبول نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں غفلت آ رہی ہے ہم نماز کو آتے بغیر توجہ سے نماز پڑھ کے چلے جاتے دعا کرنے بیٹھے بغیر توجہ کی دعا کر کے چلے جاتے دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ دو دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی آپ اللہ کی دربار میں بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے آپ کے سامنے کچھ بھی آ جائے ساری چیزوں کو جھٹک کر کے اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جانا چاہیے وہ دعا ایک ایسی دنیا ہے اگر آپ اس دنیا میں چلے گئے تو اس دنیا سے آپ کا تعلق ہی ختم ہو جائے مدد حاضرین اس طریقے سے دعا پورے یقین سے کریں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کے ذہن میں شیٹان دالے گا دعا قبول ہوتیخی نہیں کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع اللہ وانتم موقنون بالعجابہ کہا اللہ کو فکارو تو پورے یقین سے فکارو یقین کا کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب بتائے علماء نے اگر کوئی آدمی نیک ہے اس کی کمائی حلال کی ہے برابر ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے شریعت پر عمل کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے حلال کا مائی کھا رہا ہے سچ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اس کے دعا ضرور قبول ہوگی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں سوچ کھاتے رہتے ہیں لوگوں کی عزت سے کھلتے رہتے ہیں اور جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں مگر دعا کرتے ہیں دعا کیسے قبول ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم قریص میں کیا فرمایا ایک آدمی نکلا اس کے بال اٹے ہوئے ہیں پریشان حال ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے کہتا ہے رب 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اس کا کھانا بھی حرام کا پینہ بھی حرام کا دعا کیسے قبول ہوگی لہذا اس کی طرح توجہ دیں اور دعا کرنے کی عدب میں ایک عدب یہ ہے آپ جب دعا کرنے جائے تو اللہ کی تعریف کریں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں ایک آدمی اہد رسالت میں مججد میں داخل ہوتا ہے دعا کرتا ہے وہ درود نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا اس آدمی نے جلد بادی سے کام لیا جب تک بندہ اللہ کی نبی پر دعا درود نہیں بھیجے گا اس کی جو ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر تم نبی پر درود بھیجو گے تمہاری دعا اللہ کے پاس جائے گی اگر تم درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا زمین و آسمان کے در میں ہمیں لٹکتی رہے گی لیکن دعا میں درود پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں درود کیسے پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں علمانہ تین اس جس بتائیں آپ شروع میں درود پڑھو بیچ میں درود پڑھو آخری میں درود پڑھو ماشاءاللہ یہ شروع میں بیچ میں آخر میں تین مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا قبول ہوں اور اسی طریقے سے دعا کرنے کے عدب میں ایک عدب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا حوالہ لے کر دعا کرو آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام ہیں یا حیو یا قیوم یہ دو ناموں کا واسطہ دے کر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی مگر آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفال ہماری دعا قبول کر لے ایسا نبی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے ڈائریک مانگو اور کچھ لوگ تو یہ شیر پڑھتے ہیں یا ربی بالمصطفی بلگ مقاصدنا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ اس کے صفات کا وسیلہ لے کر مکمل طور پر دعا کرو اور اسی طریقے سے دعا کے آداب میں ایک عدب یہ بھی ہے کہ ہم چوبیس گھنٹہ جو گزرتا ہے ہمارا اس میں کبھی دعا سے غافل نہ ہوں خضرصا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں استعمائی دعا نہیں کرنا بلا تو انفرادی دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں مہینے مہینے گزر جا دعا نہیں کرتے ہیں یہ بڑی الگ بات ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا باپ کے سامنے ٹھہرائے اگر وہ چاچا اور تایا کہ نے پیسے پوچھا باپ زہر سے ایک مردہ ایسا جہاں بھی ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس کے پاس رحمت کے خزانے ہیں اگر آپ اس کے سامنے دعا نہیں کرے تو اللہ تبارک و تعالی کو کیوں غصہ نہیں آئے گا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلنے کے بجائے خبروں پہ آستانوں پہ اولیاء اور ان کے سامنے اگر پہنیں گے تو کیسے غصہ نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالی کو اور یہ بات یاد رکھو آپ دنیا میں کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کو دعا کرنے سے جو بھی نیاز نہیں ہے کوئی بھی آدمی چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا بہت ضروری ہے اور غیر اللہ سے مانگنا شرک اور کفر ہے آج آپ دیکھیں گے جیسے ہم نے کہا لوگ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور ہوتا اسے بھی ہے مثلا کسی ولی کی خبر کے پاس چلے گئے اللہ تعالی اولاد دیتا ہے اولاد دے کر اللہ آزماتا ہے یہ بندہ اسی کے پاس جاتا ہے یہ میرے پاس آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے اس کو آزماتا ہے مدد حاضرین جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں ان کے لئے دعاوں کا ایک بہت بڑا بہترین آفر ہے اور خصوصا وہ جگہ جہاں حجرِ اسود ہے وہ قابض اللہ کا دروازہ ہے نا اسے بلتے ملتزم کیا بلتے ملتزم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہاں کیا کرتے دیکھو اپنے چہرے کو اپنے سینے کو وہ اس سے لگا کر دعا کرتے تھے کئی روایتوں میں آیا حضرتِ صحابہ اکرام جب بھی مکہ جاتے وہ جگہ جا کر سب سے پہلے اپنا سینہ لگاتے اپنے ہاتھوں کو لگاتے اور جب آپ وہ حضرتِ صوت کے جو جگہ ہے نا وہاں اگر آپ چلے جائیں گے نا آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا آپ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے دروازہ دھتکارے جا سکتے ہیں مگر وہاں جہاں حضرتِ صوت ہے قابط اللہ ہے وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو معلوم ہوگا یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی آدمی دھتکارہ نہیں جاتا کچھ لوگ تو وہاں اپنے گناہوں پر روتے رہتے ہیں کچھ لوگ اپنے چیزیں پوچھتے رہتے ہیں لہٰذا حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب بھی وہ ملتظم کے پاس جاتے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو نے یہاں تک پہنچنے کے لئے میرے لئے سفر کو آسان فرمایا اے اللہ تو مجھے عمرہ کرنے حج کرنے کی توفیق دے اے اللہ اگر میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں تو تو مجھے اپنے اوپر رحمت باری برسا اے اللہ تو میرے خاتمے کو اچھا فرما اے اللہ تو مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ دنیا اور آخرت میں جو بھی بہتر ہے تو مجھے لکھ دے لیکن یہ بس خیال کرنا چاہیے جب بندہ حج کرنے عمرے کرنے کو جاتا ہے تو وہ مطاف کے پاس اگر جگہ خالی ہے تو جانا چاہیے اگر وہاں جگہ خالی نہیں ہے ایسی صورت میں لوگوں کے ڈھکیلتے ہوئے ہٹکہ ہٹکہ مار کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے خوشگوہ زندگی کا اصول ہے اور یہ بات یاد رکھیں آپ دعا کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے آپ نے کیا فرمایا دعا کرو گے یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارا سے مسئیبت کو ٹالے گا یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں دے دے گا دو چیزیں ہوئیں اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ملا مسئیبت بھی ٹالے نہیں اللہ نے نہیں دیا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکمتور پر آخرت میں دے گا ذرا تصور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ بدر میں دیکھو آپ کے پاس لڑنے کے لئے جو ہے تلوار بھی نہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اور آپ کے پاس چھے اونٹ ہیں تین سو تیرہ صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے رات میں ایک درخ کے نیچے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑ کر دعا کر رہے ہیں آپ جہاں دعا کرنا بڑھتے نا آگے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے سامنے کیا ہو رہا ہے اس کو آپ کا احساس ہی نہیں ہونا چاہیے ہم جب دعا کرتے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں فون کاٹ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے توجہ سے دعا کر رہے ہیں دعا کرتے کرتے اللہ کی نبی کی جادر پیچھے سے گر گئی اللہ اکبر چادر گری آپ کو احساس لکھ نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور نیچے سے چادر اٹھا کر آپ کے کندے پر ڈالا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ سے جو دین کے غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور بعض روایتوں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کیا اے اللہ صحابہ کے پیروں میں چھپل نے آئے اللہ ان کو تو چلنے کی توفیق دے اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں ان کے پاس پہننے کے لئے کپڑا نہیں اے اللہ تو ان کو کپڑا دے اے اللہ یہ بھوکے ہیں اللہ تو ان کو کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دیکھو اللہ کی نبی بیٹھ کر رات میں تین سو تیرہ صحابہ کی اور پورے اسلام کی سر بلندی کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ دعا کرنے کا جو ہے کیا انداز تھا اللہ کو منانے کا اللہ کی رحمت کو اپنے طرح متوجہ کرنے کا نتیجہ کیسے تھا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے راج بھر دعا کرتے ہوئے دیکھا اس طرح کی دعا میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا مرد حاضرین دعا وہاں اپنا اثر چھوڑتی ہیں جہاں انسانی طاقت تدبیریں کم ہو جاتی ہیں آپ جانتے ہیں ایک بیمار آدمی کو لے جا کے آپ حضرت علمی اعمیت کرتے ہیں وہ ڈاکٹر وہاں علاج کرتے رہا تھا لیکن مسجدوں کے محرابوں میں گھروں میں نیک لوگ جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاوں کا جو اثر ہوتا ہے جہاں ڈاکٹر ناکام ہوتا ہے جہاں انسانی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں دعائیں وہاں اپنا اثر شروع کرتی ہیں ایک مثال دی جاتی ہے ایک عورت کو کینسر کی بیماری آئے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے تم ان دنوں میں ختم ہو جاؤ گے وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئی ایک عالم کے پاس پہنچی ایک عالم نے ان کو کیا مشورہ دیا آپ یہ کام کرو اپنے خج پر کسی کو عمرے کو بھیجو ایک چائنس دی ہے دوسرا بلے تم خود چلے جاؤ کیا کری عورت ماشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرے کو نکلی اسی حالت میں کینسر کی بیماری میں آتا تو انسان کیسے اندر سے کھکلا ہو جاتا ہے نکلی جائی وہاں جا کے توبہ استغفار کرتی ہر دن زمزم پیتی اللہ سے دعا کرتی سورہ فاتحہ پڑتی جب واپس آئی مومبئی ائرپورٹ سے ڈائریکٹروں کو ہسپتال لے جائے جب وہ یماری لیے تو بعد میں وہ بیماری جسم سے غائب ہیں ڈاکٹر پریشان ہو گئے بولے کیا ہے بولے نہیں اصل میں ہم روحانی طور پر طاقت پر بننے کے لئے مکہ گئے تھے وہاں میں نے میں اپنے گناہوں پر روئی میں جو میں نے وہاں زمزم کا پانی پیا میں نے جو ہے وہاں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کیا یہ دیکھو کیسا ہوتا ہے جہاں ڈاکٹر ناکام ہوتا ہے جہاں انسانی طاقت ناکام ہوتی ہے وہی سے دعا اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے مداز حاضرین اس خطبے کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم قرآنی دعائیں ساری یاد کریں اور یہ بات یاد رکھیں آپ قرآن میں جہاں کہیں رب بنا ہے وہ دعا نہیں ہے یہ بھی اتصور کریں رب بنا سے دعا شروع ہوتی ہے مگر جہاں کہیں رب بنا آیا ہے وہ دعا نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی صحیح دعائیں ثابت ہیں ان دعاوں کو پڑھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے اور جو ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور دعائیں یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہمارا اپنا موبائل لیں اس کے ذریعے ہم کتنا گمراہ ہوتے ہیں پلیشور میں جاؤ حسن المسلم یہ کتاب کا نام لکھو آپ کو دنیا کے کس زبان میں چاہیے اس میں موجود ہے اور جیسے آپ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں ویسے اس میں رکھ کر آپ ماشاءاللہ دعائیں بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے صحیح دعائیں پڑھنا چاہیے جو دعائیں جن الفاظ سے نبی نے پڑھیں اسی ہی میں پڑھنا چاہیے اس میں بڑا چڑھا کر نہیں پڑھنا چاہیے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہمہ انتا سلام مومن کا سلام وعلی کا یرجع السلام تبارک تربنا و تعالیتا و تعظمتا یاد الجلال والکرام اتتا پڑھتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا دعا سکھائی آپ نے ان کو نبی لفظ بتایا تھا وہ صحابی کیا کرے نبی کی جگہ رسول کا لفظ لگ کر پڑھے تو آپ نے کیا فرمایا اے برا میں نے تم کو نبی کا لفظ بتایا تھا تم نے نبی کا لفظ چھوڑ کر رسول بتایا اللہ کی نبی نے فتح بھی فرمائے تو جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں انہی دعاوں کو پڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس میں جہاں تک ضعیف موضوع منغلت روایتیں ان سے تمام دور رہنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے گھر والوں کے لئے دعا کرتے تھے ابن حبان رحمہ اللہ اپنے صحیح میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے ایک دن خجبار موڑ میں تھے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ملے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر بیوی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ ملے دعا کر سکتے ہیں تو دعا کرنے دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ عائشہ نے اگلے پچھلے سارے جتنے گناہ کے سب معاف فرما دے گناہوں کی معافی ہو جائے اس سے بڑے دنیا اور آخرت میں کوئی نام ہے یہ جملے سننا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اپنے خوشی سے اپنا سر رکھ دیتی ہیں نبی کے گود میں عائشہ کا سر سر رکھ کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی تو حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا عائشہ میں نے تمہارے حق میں دعا کی یہ دعا کیا آپ کو پسند آئی کیا میری دعا نے تم کو خوش کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں کیسے خوش نہ ہو جاؤں اور اس کے بعد دیکھو جملہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس وقت کہا آئے عائشہ میں صرف تمہارے لئے دعا نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ دعا ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لئے کرتا ہوں اللہ حکر یہ نبی کا انداز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں کیا کرتے تھے اور نبی اپنی امت کے لئے رات میں کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر روتے روتے دعا کرتے ایک مرتبہ آپ نے کہا اے اللہ میری امت میری امت میری امت ایسے آپ نے فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا عجیب لگا کہ میرا بندہ محمد روتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل جاؤ محمد سے پوچھو کہ تمہا تمہارا جو ہے محمد کیوں رو رہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے آخرت میں میری امت کا کیا ہوگا اس لئے میں رو رہا ہوں حضرت جبرائیل اللہ کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کہلہ بھیجا اے محمد اپنی امت کے بارے میں ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ میں تمہاری امت سے راضی ہوں کبھی میں تمہاری امت کے بارے میں برانی کروں گا مدد حاضرین اپنی دعاوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھئے اور آہستہ آہستہ دعا کرنا یہ بہت اچھا ہے زور سے دعا کریں گے ریا کری بھی آسکتی ہے نا اللہ میں ابن تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ دعا کرنے سے ساری دعا قبول ہوتی ہے اور حضرات صحابہ اکرام بھی ایسے تھے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا برائی بن مالک رضی اللہ عنہ برائی بن مالک ان کا نام اللہ کی نبی جب بھی کسی جنگ میں جاتے یہ صحابی کو ساتھ میں لے لیتے کیوں لیتے معلوم تھا نبی کو یہ برائی بن مالک جب بھی دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے ایک طرف اسلامی لشکر نبی کے ساتھ میدان جنگ میں مشغول رہتا دوسری طرف برائی بن مالک بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا کرتے ہاری ہوئی جنگ بھی مکمل طور پر صحابہ اکرام جیت جاتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کے دعا ذکر کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دل تھا وہ بڑا پاک تھا میں خدبے کا ذریعہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے یحیہ نے زکریہ نے مریم نے ایوب کو اللہ تعالی نے اٹھارہ سال تک آزمایا ہم ذرہ بیمار ہوگے تو اللہ کو بلتے کوئسے گناہوں کی بیماری ہے کہ تکلیف پڑھ گا ہوں میں ذرہ قربان جاؤ ایوب علیہ السلام کے صبر پر اٹھارہ سال تک جو ہے آزمائے گئے بیماری میں مگر یہ نہیں کہا اے اللہ تو نے بیماری دی اللہ تعالی سے دعا کرنے کا طریقہ سیکھو آدمی خوشحالی میں رہے تکلیف میں رہے جب بھی رہے اس کی زبان سے ایسا لفن نہ نکلے جس کی وجہ سے تقدیر پر حرف آتا ہو کہنا لگے اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شوشل میڈیا اور ساری چیزیں آ کر دعاوں سے ہمارے رشتہ کمزور ہو گیا لوگ کیا سمجھتے میرے پاس گھڑی ہے گھر ہے سب ہو جائے گا نہیں یاد رکھو یہ ترقیفتہ دنیا میں جتنا ترقی کر لے مگر جب تک ہمارا یہ تعلق دعاوں سے نہیں ہوگا ہماری زندگی میں سکون نہیں آگا ہو سکتا ہے آپ اپارمنٹ میں رہتے ہوں ہو سکتا ہے بنگلے میں رہتے ہوں مگر اللہ سے تعلق یہ دعا نہ ہو تو کیسے آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور یہاں خواتین بھی ہیں اس سے بھی کہنا چاہوں گا یہ بچوں کے مستقبل میں ماں باپ کی دعا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر باپ بھی بددعا کر رہا ہے ماں بھی بددعا کر رہی ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقع سے اپنی بات کو ختم کرتا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تیرہ چودہ سال کے ہو گئے پیدا ہو گئے تو اچھے تھے بیماری سے آنکھیں چلے گئیں یہ تڑپتی تڑپتی ماں رات میں تحجد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تم میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے تم میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے روایتوں میں آتا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے آئے آ کر بولے دیکھو اے بخاری کی ماں اللہ تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا کے رہے گا خوش ہو گئی اس امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ بولتی ہیں جب اپنی بستر سے اٹھی تو دیکھتی ہوں امام بخاری اپنے جگہ سے اٹھ کر مکمل وضو کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی نے ایسی بینائی دی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر چاندنی راتوں کی روشنی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے اللہ اکبر اتنی مکمل تھے دین تو یہاں خواتین بھی ہیں اپنے ماں اپنے ان سے گزارش کروں گا وہ اپنے بچوں کے حق میں مکمل تو دعا کریں اور آخری بات یہ ہے آج کل شوشل میڈیا میں لوگ دعاوں کے بالے میں غلط غلط باتیں بتاتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو لوگ بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ کا تین سو تیرہ مرتبع پڑھتا تو وہ ہو جاتا ہوں اس سے اپنے آپ کو مکمل تو بچائیں اور رات کے خطبے کی آخری باتیں وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب رات کی آخری میں اس سے اٹھتا ہے آج کل دیکھتے ہیں آپ لا تنبی ہو رہی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں رات لمبی ہوئی تو اس میں سب سے رہ پریشانی آتی ہے نوجوانوں کے لئے ہماری پوری راتیں اللہ کی رہ فرمانی میں گزرتی ہیں یہ رمبی لاتیں آتی کیوں ہیں تحجد پڑھنے اپنے گناہوں پر رونے لمبی لمبی دعائیں کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارش حد کر دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی پوچھنے والا میں اس کے مراد بھر دوں ہے کوئی جو ہے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا میں بخش دوں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے ہم سوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اپنے رحمت کا جو ہے اپنے رحمت کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی سیاہ کر بندہ جو اپنے گناہوں پر رو کر اپنے معافی کر لے میں تیار ہوں مگر ہم ہے کہ سوئے ہوئے ہیں نہ تحجد کو اٹھتے نہ فجر کی سنت نہ سنت اللہ میں بلتہمیہ رحیم اللہ کہتے ہیں دن کے کسی وقت میں بھی دعا کرو دن نرم نہیں ہوگا مگر رات کی اندھیرے میں ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے ایسے وقت میں اٹھ کر گناہوں پر رو آپ کو جو چیز مانگنا ہے مانگو انشاءاللہ ضرور مل کر رہے گی اور دعا کا موضوع تو ایسا ہے خیامت تک بولا جا سکتا ہے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہنا یہ ہے دنیا میں کوئی بھی بندہ دعاوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا پیدائے شے لے کر مرتے دم تک جب ہم کو دفرن کیا جاتا ہے اس وقت بھی ہم کس کے دعاوں کے محتاج ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی نیک بچوں کی دعائیں ہمارے حق میں آتی ہیں اور آخرت جنت تک پہنچنے تک ہمیں دعاوں کو لازم پکڑنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح رسولوں کی طرح صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتے ہوئے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے براہ راس مانگنے کی تفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہونے کے جو مقامت بتائے ہیں ان مقامات کی جو ہے ہمیں ریاض کے تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین